اسلام علیکم گائز میں ہوں احمد بلوچ اسلام علیکم دوستو میں ہوں عابد بلوچ آج ہم پھر آذر ہوئے ایک نئے ویلوگ میں آپ لوگوں کے خدمت میں آج ہم آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں چابار بلوچستان کے جو مریخی پہاڑ ہیں ان کو اردو اور فارسی زبان میں مریخی پہاڑ کہتے ہیں اور ہندی زبان میں ان کو منگل گرے والی پہاڑ کہتے ہیں ان پہاڑوں کی خوبی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بلکل منگل گرے کی جیسے لگتے ہیں اور آج ہم یہ پہاڑیں آپ لوگ کو دکھانے والے ہیں جو ہمارے پیچھے پہاڑ کا ویو آپ لوگوں کو نظر آرہی ہے یہی پہاڑی ہے منگل گرے والی اور کافی آگے تک جائے گی آپ لوگ کو آگے تک بھی دکھاتے جائیں گے اور آج دوپ ہمارے سامنے ہے ہمارے چہرہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ دوپ کے سامنے سورج کے ساتھ آنکھیں نہیں ملائی جا سکتی اس وجہ سے تھوڑا سا ویو بھی اس طرح سے آرہا ہے لیکن آپ چلیں ہمارے ساتھ آگے انجوائی کیجئے اس پہاڑ کو دیکھیں گے آپ لوگ کے ساتھ گائز یہ ہم آپ لوگوں کو بھی دکھانے جا رہے ہیں یہ جو مریخی پارک کے بغل میں بنی ہوئی ہے ایک راجستانی جونپڑی جیسی یا وہ چولستان پاکستان تھرک کے جونپڑیوں جیسی قدرتی بنے ہوئے آپ لوگ آکے قریب سے دیکھئے یہ بالکل قدرت کا بنایا ہوا ہے فل جونپڑی ہے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اوپر سے دیکھیں نیچے تک یہ قدرت نے بنائے ہوئے ہیں یہ کسی انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں ہیں یہ سب قدرتی ہیں اور ان کے اندر بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے جہاں تک ہو سکے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کا نظارہ ہے آگے سے اس طرف سے بھی نکلتی ہے لیکن اندر بھی ہے یہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو جانور ہوتے تھے آئیناز وغیرہ وہ آکے ان کے اندر ان سرنگوں میں آ کر سو جاتی تھی ان اس پار کے دامن میں پاس سے آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہیں کچھ چیزیں تو بلکل ایسی بنی ہوئے ہیں جیسے آدمی کی مورتی ہیں بلکل انسانوں کے جیسے لگتے ہیں یہ کیسی کیسی سرنگیں ہیں یہ دیکھیں ایک سرنگ یہ ہے بہت بڑی یہ یہاں سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں زمین کے نیچے سے جا کر کہاں سے نکلتی ہیں ان سرنگوں کی یہی خوبی ہے یہ دیکھیں اور مزید آگے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اوپر جہاں تک جا سکیں ہم لوگ یہ ہیں مریخی پہاڑ ایک ٹیلہ یہ بیچ میں بنا ہوا ہے اور یہاں پر راستے میں ہر جگہ بیچ بیچ میں ایسے گڑے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں خطرناک بھی ہیں پیر پسل گیا تو پھر آدمی تقریباً پانچ چھے میٹر اندر ہی دس جائے گا لیکن پھر بھی جہاں تک ہم جا سکیں گے آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان کی جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو جو ہے آپ لوگوں کو دکھائیں پورا یہ بہت انچی ہے اور بارش کے ٹائم پہ یہاں پہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہاں یہ پاڑیں جو ہے دے جاتی ہیں بلکل اتنے بڑے بڑے گولے وہاں سے گرتی ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ بارش ان کے اوپر پڑتی جاتی ہے یہ مختلف شکل کے بنتے ہیں کچھ مورتی جیسے بنتی ہیں اور کچھ جو ہے گھر جیسے کچھ سرنگوں کے گھاروں کے جیسے کچھ غفہوں کے جیسے مطلب ہر طرح کی چیزیں آپ لوگ کو یہاں پہ ملیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پہاڑوں میں یہ جو سرنگیں ہیں ان کے اندر ان کا سیزن کے ٹائم پہ شاہد بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ شاہد کی مکیاں یہاں پر بہت ہوتی ہیں شاہد کی مکیاں یہاں پہ آ کر چھتہ بنا دیتی ہیں اور شاہد بنا دیتی ہیں یہ پتھر بھی آپ لوگ دیکھیں بلکل مختلف قسم کے پتھر ہیں عام پتھر نہیں ہے ان کو بھی مریخی کہتے ہیں یہ ایسے زیادہ سخت بھی نہیں ہے اور زیادہ نرم بھی نہیں ہے ان کو بھی مریخی پتھر کہتے ہیں ان کو پانی میں بھگو دو تو یہ بلکل پگل جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی اس سے زیادہ اوپر فیلحال نہیں جایا جا رہا تو آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے اترتے ہوئے جو چیزیں ہیں اور جو جگہیں یہ دیکھیں ار طرف سرنگی سرنگ ہے اور اس پار کے بغل میں ہی روڑ بنایا ہوا ہے ابھی یہ پہاڑ کافی کاٹی بھی ہے روڑ کی خاطر کٹنگ بھی ہوئی ہے پہاڑ کی یہ ایک طرح کا چمکیلا پتھر یہ ہے آپ لوگ دیکھیں یہ بھی اسی پہاڑ سے کبھی کبھر مختلف رنگوں میں ملتی ہیں لال رنگ میں ملتی ہیں سلیٹی رنگ میں مطلب ہر کلر کے پتھر آپ لوگوں کو اس پہاڑ کے اوپر سے ملتی ہیں تو پھر آگے جا کر کوئی اور چیز آپ لوگوں کو دکھائیں گے ابھی یہاں سے ہم واپس ہو رہے ہیں اگر یہاں پر دست گئے تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا ہم لوگ آگے اسی پہاڑ کے دوسرے سائیڈ پر آپ لوگ آپ لوگ کو دکھانے جا رہے ہیں ابھی یہ پہاڑ کا دوسرا سائیڈ آپ لوگ دیکھیں یہ ہمارے پیچھے وہی پہاڑ کی دوسری سائیڈ ہے یہ دیکھیں بلکل مریخ کے جیسا لگ رہا ہے یہ پہاڑ اور یہ ہمارے پیچھے یہ دیکھیں یہ بلکل تراشا ہوا لگتا ہے یہ پہلے بلکل آدمی کے جیسا لگتا تھا دور سے اسے تراشا ہوا تھا اس سائیڈ سے جب کوئی آتا تھا رات کے ٹائم پہ تو دور سے اس کو بہت بڑا مورتی لگتا تھا لیکن ابھی آج کل میں بارشوں کی وجہ سے توڑا سا یہ خراب ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے ڈھے گیا ہے تو ساف نہیں نظر آتا ہے ابھی آپ لوگوں کو یہ دکھا کر پھر جائیں گے اوپر انشاءاللہ یہ برج کے اوپر سے آپ لوگوں کو مزید دکھاتے جائیں گے تو گائز ابھی ہم چڑھنے لگے ہیں اس برجی کے اوپر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کتنا خطرناک ہے راستہ آواز بھی ہونج رہی ہے بہت ڈینجرس بھی ہے تو گائز ہم لوگ ابھی پہنچ گئے ہیں اس کے اینڈ پر ابھی چڑھ رہے ہیں سیڑھی سے اوپر اور اوپر جو ہے چڑھ کر آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے مزید فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ٹینکی کے اوپر اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس لئے ہم اتنے اوپر چڑھیں کہ آپ لوگوں کو پورا علاقہ دکھا سکیں اور آپ لوگ دیکھیں پورا علاقہ کو ایریا کو یہ دیکھیں پیچھے جو ہے یہ پورا ایریا جو ہے یہ علاقہ یہ جو ہے کمپنی وغیرہ کا ہے اس پورے علاقے میں کمپنیاں لگی ہوئی ہیں ہر طرف اور ان کے پیچھے سمندر ہے آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ نئی جگہ ہے بلکل بن رہا ہے اور ان کے پیچھے بلکل یہ پہاڑے ہیں یہ جو مریخی پہاڑ ہیں ان کے پیچھے ہی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اوپر اس لئے چڑھیں تاکہ کچھ زیادہ صاف طریقے سے آپ لوگوں کو دکھائیں یہ پہاڑ وغیرہ یہ جگہ کیونکہ فیلال ہمارے پاس کوئی ڈرون وغیرہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اڑا کر جو ہے پورے علاقے کو کور کر لیں لیکن ہم ہودی جو انچی جگہ جو وہاں پہ چڑھ کر آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے ہم یہاں سے چڑھ کے اوپر آئیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک ہے یہ دیکھیں ابھی تو گائز یہاں تک آپ لوگ کو دکھائیں ابھی یہاں سے نیچے اتر کر پھر پہاڑوں کے پاس جا کے پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے تو گائز ضابط ابھی نیچے اترنے لگا ہے وہ پہنچ جائے پھر میں اتر جاؤں گا پہنچ جائے پھر میں اتر جاؤں گا ہے پہنچ جائے پھر میں اتر جاؤں گا ہے اس ٹیم آگے کی طرف سے گئے تھے ابھی کسی پہاڑی تھی جو ہے پیچھے کی طرف سے جا رہے ہیں آپ لوگ کو دکھائیں گے تو غائز یہاں اترتے وقت میرا پاؤں آڑ گیا تھا وہ کیمرے کے انگر تھے تھوڑا اس کا نسوں میں کچھاؤ آگے ابھی بہت درد ہو رہا ہے تو خیر چلیئے ایسا ہوتا رہتا ہے چوٹ لگتے رہتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو آگے آ کر دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک سرنگ ہے گار سا بنا ہوا ہے یہ آپ لوگ کو دکھائیں گے یہ اسی پہاڑ کے پرلی سائیڈ پر ہے یہ دیکھیں یہ اسی پہاڑ کے اوپر سے جو ہے گر کے آئی ہے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ڈالان ہیں وہاں سے گر کے آتی ہیں نیچے یہ ایک اور بارش ہو جائے تو یہ مزید نیچے آئے گی آپ لوگ کو یہ سرنگیں دکھائیں گے ان کو جو ہے پرانے زمانے میں بلوچی میں ان کو وہ ریچ کا گفہ کہتے تھے ان کے اندر سے پانی نکلتی ہے جب پہاڑ کے اوپر سے پانی آتی ہے وہ اس کے آگے تو ایسا ٹنڈی ہوا آ رہی ہے بلکل جیسے ایسی چالو کر دیا کسی نے اندر سے یقین مانے آپ لوگ بہت ٹنڈی ہوا ہے اسی ٹنڈی مٹھی کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ہوا بھی آ رہی ہے مٹھی کی صاف جو خوشبو ہوتی ہے نا جب بارش پڑتی ہے مٹھی پہ وہ بیڑوں کا ایک چھتہ بھی ہے اوپر بنا رہے ہیں وہ دیکھیں بیڑیں یہ بہت کاٹی ہیں خطرناک بیڑوں نے یہاں پہ چھتہ بنانا شروع کیا ہے ہم اندر نہیں جا سکتے کہ اگر ابھی ہم جا چلے گا اس کے اندر تو پھر یہ ہمیں ڈنگ مار مار کے اتنا پھلا دیں گے گھر جانے پہ کوئی ہمیں پیچان بھی نہیں سکے گا ابھی اتر کے دوسرا جو سرنگ ہے آپ لوگوں کو دکھائیں یہ دیکھیں ایک سرنگ یہ رہا ہے یہ ہے ان کے اندر خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں ان پاڑوں میں کافی لوگوں نے وہ بہت بڑے بڑے سامپ بھی دیکھیں یہ دیکھیں بہت بڑے بڑے سامپ لوگوں نے دیکھیں ان پاڑوں کے پیچھے کچھ ٹائم پہلے ابھی ہم ان کے اندر جانے کی عمت نہیں کر سکتے تو یہ تاں چابار کے مریخی پاڑوں کا کچھ حصہ جو ہم نے آپ آج آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی اس ویلوگ میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش جو ہے پسند آئی ہوگی ہم نے اپنے محدود سامن کے ساتھ جہاں تک ہو سکا آپ لوگوں کو جو ہے انٹرٹین کرنے کی کوشش کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو پسند ہو جو چیزوں آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے بتا دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی چیزیں پسند ہیں تاریخی مطلب جگہ پسند ہیں پہاڑی علاقے پسند ہیں سمندر کے بیچے وغیرہ پسند ہیں جو بھی چیز آپ لوگوں کو پسند ہو آپ لوگ کمنٹ میں بتا دیجئے گا ہم آپ لوگوں کے پسند کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کے لیے ویلوگ بناتے جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی میں احمد بلو چاج آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اوکے دوستوں اللہ حافظ